نمستے بودھا.org میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ایک رہسمائی یادرہ پر نکلتے ہیں جس میں ہم شنبھالا کے بارے میں جانیں گے اور اس کے ادھیاتمک محتوی کو سمجھیں گے ان تک ہمارے ساتھ بنے رہے کیونکہ ہم ایک سندر سنگیت ٹریک کے ساتھ سماپن کریں گے جو آپ کو ایک ادھیاتمک نرتے میں ڈوبنے کے لئے آمنترت کرے گا شنبھالا جسے اکثر بودی ستو کا راجے کہا جاتا ہے ویبھن ادھیاتمک پرمپراؤں میں ورنت ایک پرانک راجے ہے جس میں بہت دھرم اور ہندو دھرم شامل ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ستان ہے جہاں پرین، گیان اور کرونا سروچ ہوتے ہیں اور جہاں نواسی سامن جسے میں رہتے ہیں بینہ کسی کشت اور ابحاف کے شکشاؤں کے انسار شنبھالا کیول ایک بہت اکستان نہیں ہے بلکہ ایک چیتنا کی عوستہ ہے یہ ادھیاتمک ابھیہاس کی انتم لکشے کا اپنی انترنہت اچھائی، گیان اور گریمہ کی پرابطی شنبھالا کا مارک اکثر ادھیاتمک یودھا کا مارک کہا جاتا ہے جس کے لئے نڈرتا، کوملتا اور بدھیمتہ کی آوشکتہ ہوتی ہے دبتی بودھ دھرم میں شنبھالا کو کالچکر شکشاؤں کی ادھپتی مانا جاتا ہے جو سمیں کی چکریے پرکرتی اور پربودن پرات کرنے میں ادھیاتمک ابھیہاس کے مہتو پر جوڑ دیتی ہے کتھا کہتی ہے کہ مانتہ کا ادھار کرتا شنبھالا سے تب پرکٹ ہوتا ہے جب دنیا اراجکتہ اور بناش میں ڈوبی ہوگی اور تب شنبھالا سے وہ وکتی پرکٹ ہوگا وہ بدھ پرکٹ ہوگا جو شانتی اور سامجس سے لائے گا شنبھالا کی شکشائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ پرتیک مانا میں اچھائی، گرم جوشی اور بدھی متہ کی مولک پرکٹی ہوتی ہے دھیان اور سچے جیون جینے کی ماتھیم سے ہم ان گنوں کو وکست کر سکتے ہیں اور انہیں اپنے بریواروں، سمدائوں اور پورے وشو میں پرسارت کر سکتے ہیں یہ جاگرن کی یادرہ ہمارے جیون اور دوسرے کے جیون کو بدلنے میں دیالوتا اور ساحس کی شکتی کا پرمان ہے تو یہ بات تھی شنبھالا کی اب میں آپ کو آمنترت کرتا ہوں ایک چھوٹی سے نرطے کے لیے اس ادھیات میں کیا ترکھو نرطے کے ساتھ اُتھ سب میں جو ہے ہم پرویش کریں گے نرطے ہمیشہ آنندت ہونے کا ایک پویتر کارے رہا ہے اپنے بھیتر اور برمان سے جڑنے کا ایک طریقہ نرطے ہی ہے جہاں پہ نٹراج کی ایک ستیتی جو ہے وکتی کے اندر بنتی ہے جہاں پہ وکتی کھو جاتا ہے وہ نٹراج ہی بچتا ہے جہاں پہ صرف ناچ پچتا ہے اور ناچنے مالا جو ہے کھو جاتا ہے ناچ نرتے ایک ایسی عوستہ ہے جس سے ایک ایسی ستیتی پرابت کی جا سکتی ہے جو نر اہمکار کی ستیتی ہے جو کی بہت سہج ڈھنگ سے جو ہے کھٹ جاتی ہے آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کی آخری بار آپ کب ناچے تھے اور وہ ناچ اگر تھا بھی تو کیا وہ کسی اور کے لئے تھا یا اپنے لئے تھا جب آپ اپنے لئے ناچتے ہیں تو پربو کے لئے ناچتے ہیں اپنے ہردے کے لئے ناچتے ہیں تو یہ موقع ہے جہاں پہ آپ اپنے ہردے کو کھول سکتے ہیں اور پوری طرح سے اس نرتے میں پرویش کر سکتے ہیں سنگیت کو آپ کو مارک درشن کرنے دے اور خود کو سوترنتر روپ سے چلنے دے اپنی بھیتر کی خوشی اور شانتی کو ویکٹ کریں اس نرتے کے ذریعے یہ شن بہت سندر ہے یہ سو بھاگے شالی کو ہی یہ اس شن کی جو ہے پرابطی ہوتی ہے اپنی آنکھیں بند کر لیں ایک گہری سانس لیں اور سنگیت کی تال کو اپنے بھیتر بہنے دیں دھرتی اور برمان سے جڑاف محسوس کریں کسی بھی سنگوچ کو چھوڑ دیں اور ایسے نرتے کریں جیسے کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہو یہ آپ کا شن ہے جیون اور آپ کی اتحاتمی کی آترہ کا اتصف منانے کا آئیے شروع کرتے ہیں موسیقی 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 آپ کو صرف اپنے حردے کو کھولنا ہے تاکہ آپ ان کی کرونا کو سویکار کر سکے تو اس ویڈیو کا میں یہی ہی انت کرتا ہوں تینکیو سو مچ فور ووچنگ پرنام تینکیو سو مچ فور ووچنگ